تاکہ میرا یہ فتوہ میرا یہ حکم جو ہے اس کی حقیقت لوگوں پر واضح ہوتا ہے میرا حکم جو تمام عورتوں کے لیے ہے مگر اس کی حقیقت لوگوں پر واضح ہوتا ہے پیارے ساتھیوں میں یہ بات ارد کر دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے نفس کو پاکیتہ بنانا ہے اور ایک بات میں اکثر کہا کرتا ہوں اور تم بھی سن لو شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات بات یہ ہے کہ نیکی کرنا بڑا آسان ہوتا ہے لیکن برائی سے بسنا بڑا مشکل ہوتا ہے نماز پڑھنا بڑا آسان ہے پر برائی سے بسنا بڑا مشکل ہوتا ہے اور یہ بات بھی جہمیں رکھو کہ مجاہدہ جو ہیں یہ اور ایک مشاہدہ ہے ان کے ماں بین نسبت وہی قرار دو جو داتا گندو شریح حضیری علی رحمت الرضوان نے کسر محجوب میں قرار دی فرماتے ہیں کہ مجاہدہ ایک قطرہ ہے اور مشاہدہ جو ہے وہ سمندر ہے اور اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ انسان مجاہدہ کر کے نماز پڑھتا ہے ذرا مطلب سمجھیں گی پوشی کو مجاہدہ کر کے نماز پڑھی کھڑا ہوا وضو کیا نین کو توڑا وضو کیا اور جنابی علی مسلح پر کھڑا ہوا اللہ عمر کہا اور اس نے نماز پڑھی اور مشاہدہ یہ ہے کہ رب کی ذات نے اس نے فکر کیا یہ مشاہدہ کا پہلا درجہ ہے پہلا درجہ اس کی معافی درجہ بڑھتے چلے جاتے ہیں اور اس لئے ہمارے صوفی اکرام نے فرمایا اصل میں تفکر جو ہے وہ انسان کو کہاں سے کہاں لے کر جاتا ہے تفکر ایک معنوی چیز ہے جس کا اثر روحانیت پر ہوتا ہے روح پر ہوتا ہے جب میں نے اپنے شیخ اپنے مرشی غزالی اثر سے میں نے پوچھا جو مولنہ کی بھی شیخ ہیں انہوں نے کیا فرمایا انہوں نے پوچھا کہ حضور فرمائیے کہ روحانیت کیا ہوتی ہے تو فرما کہیں روح کی شعاؤں کا نم روحانیت ہے اب روح جتنی سیکل ہوگی اسے قدر اس کی شعائیں نکلیں گی اب جتنی شعائیں نکلتی ہیں اسے قدر معاملات بڑھتے چلے آتے ہیں تو پیارے ساتھیوں ہمارے اور یا اللہ جو اپنے قبور میں ہوتے ہیں ان کی قبور سے وہ نور کی لاتیں اور وہ نور کی شوائیں اٹھتی ہیں جسے کے آخری نظر دیکھتے ہیں اور مشاہدہ کرتے ہیں